اسلام علیکم دوستو آج کی سوریو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ فیفا ورڈ کپ دو دار بائس جو ہونے جا رہے ہیں ان کے جو آٹھ بڑے سٹیڈیم ہیں وہ کس طرح بنائے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز بائی اس وڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں دیا جلدی میں اس چینل کو بھی سسکرائب کر لیں تو یہاں پہ دوستو اگر بات کی جائے ہمارے پاس جو فرس نمبر پر ہمارے پاس جو سٹیڈیم موجود ہے اس کا نام دوستو لویسل سٹیڈیم ہے تو اس کی اس کے گردناور کی بات کی جائے تو یہ کافی زیادہ امیزنگ ہے کیونکہ یہ ایک اسلامی طرز پر بنائیں گی ہے دوستو اس کا ڈیزائن جو ہے وہ اسلامی پیالوں جیسا ہے جہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسے سنہری برطن سے تشیبہ دی گئی ہے دوستو اگر لیسل سٹیڈیم کی بات کی جائے یہاں پہ تقریباً اسی ہزار نشیجتیں موجود ہیں جو کہ دو درجوں پر تطیب دی گئی ہیں دوستو یہاں پر اس کے پر سنہری پینلز موجود ہیں جو کہ اس کے بیرونی حصے کو چھپانے میں مدد دیتے ہیں اگر اس کی بات کی جائے سٹرکچر کی تو یہ ایک کافی زیادہ امیزنگ اور دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس جو سٹیڈیم ہے اس کا نام ہے فینورک اربرینہ دوستو اسٹیڈیم میں 974 بزریہ کا نام قطر کے بیندلو قومی ڈائلو کورڈ کے ساتھ ساتھ اس کی سیڑھیاں کوکھے باتروم اور اس کے برونی حصوں کی تمیر کے لیے استعمال ہونے والے شیپنگ کنٹینر کی تدہات کے نام پر رکھا گیا ہے دوستو یہ اسٹیڈیم دیکھنے میں کافی زیادہ امیزنگ ہے کیونکہ یہ اس کو عارضی طور پر جو شیپنگ کنٹینر ہوتے ہیں ان کا استعمال کر کے بنایا گیا ہے دوستو یہ ایک رنگین مارد قطر کے سمندری طریقے ساتھ دو ہوگی مندرگاہ کے قریب ہے اس کی سائٹ کے سنتیوری سے اخراجہ قیدت پیش کرتی ہیں دوستو کنٹینر جن میں بہت سے اصل میں مواد کو سائٹ پر لے جانے کے لیے استعمال کی جاتا تھا ایک مارڈر سٹیل ڈانچی کے ساتھ نمائیں ہوتا ہے جسے ڈمانڈ کرنے کا دوبارہ تیار کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے دوستو اس میں تقریباً چالیس ہزار نشیستوں پر موجود ہے جو کہ تیس نومبر کو اپنے پہلے میچ کی میز بننی کرے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس جو سٹیڈیم موجود ہے اس کا نام ہے الجنوب سٹیڈیم دوستو اگر اس کی بات کی جائے تو یہ ایک جنوب میں واقعہ ہے اس لیے اسے الجنوب سٹیڈیم کا نام دیا گیا ہے دوستو اس میں اگر نشیستوں کی بات کی جائے تو اس میں بھی تقریباً چالیس ہزار نشیستیں موجود ہیں کھلاڑیوں اور شائقین کو تھنڈا رکھنے میں مدد دینے کے لیے مکمل طور پر پیچھے ہٹنے کے قابل اس مچتین کی خصوصیت موجود ہے اس کی مقصود شکل کا مقصد ایک بدہ باند سب شابت رکھتا ہے جو کہ شہر کی بندرگاہ میں نظر آنے والی ایک روائیتی ماغیر کی کشتی ہے خلیفہ انٹرنیشنل سٹیڈیم دوستو یہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے دوبارہ تیار کی جانے والی دوہزار بائیس کی واحد مہارت موجود ہے جو کہ انٹرنیشنل سٹیڈیم ہے جو کہ دوہا کے شہر کے مرکز سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے خلیفہ انٹرنیشنل سٹیڈیم کا اسے نام دیا گیا ہے حالی میں اس کا اصل ممار اس کی گنجائش کو چالیس ہزار تک بٹھانے کے لیے اسے فیفا ورلڈ کپ کے میار تک پہنچائے گیا ہے دوستو ٹورنا مہر سے پہلے سٹیڈیم عربین گولف کپ اور ایشیا گیم سمیت ایونڈ کا میز بانتا اس کا پہلا ورلڈ کپ کا ایونڈ اکیس نومبر کو ہوگا اگر اس کی ستا کی بات کی جائے تو انیس سو چھتر میں حالیت الدینیوں میں سے ایک اس میں چھتری کا اضافہ کیا گیا ہے جو کہ اس کے محراب کے ساتھ ساتھ اصری ڈیجٹل لائٹنگ بھی شامل ہے دوستو اگر اس کی بات کی جائے تو اس کو جو تشیبہ دی جاتی ہے وہ خیموں جیسی ہے دوستو اس کے ڈیزائن روایتی بیٹل شار خیموں کے حوالہ دیتا ہے جو پورے خاتم خانہ بدوش لوگ استعمال کر دے تھے دوستو اس میں تقریباً ساٹھ ہزار نشجتیں موجود ہیں اس میں پیچھے ہٹنے کے قابل چکتے شامل ہیں جو کہ سٹیڈیم کو کولنگ ٹکنالوجی کے تکمیل کر دی ہیں ورلڈ کپ کے بعد اس جگہ پر لگزری ہوتل کی تمہیز سے پہلے اس کے بیٹنے اوپر درجے کو ہٹا دیا جائے گا اور دوسرے ممالک میں کھیلوں کے بنیادی ڈانچے کی تمہیز کی مرض کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کے بعد دوستو جو ہمارے پاس موجود ہے اس کا نام السمام اسٹیڈیم ہے دوستو اگر اس کی بات کی جائے تو اس کی شیپ کچھ ٹوپیز نمہ ہے یعنی کہ یہ ایسی چھیکل ہے جو کہ تمام ایشیاں میں تقریباً ہر مرض استعمال کرتے ہیں دوستو اس کی گول شیپ جس میں ایک انکریٹ کا پیالہ ہے جس میں اسے شائقین کے لیے تقریباً چالیس ہزار نشیستیں موجود ہیں اور یہ اکیس نومبر کو اپنے پہلے میچ کی مزبانی کرے گا دوستو اگر اس کے ڈیزائن کی بات کی جائے جو کہ تمام شائن کو سورے سے بچھاتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح کسی سر کو گرمی اسے ڈانپنے کے لیے ایک ٹوپی کا استعمال کیا جاتا ہے شمسی تابعہ اسے چلنے والے کالنگ سسٹم کے ساتھ مل کر کام کرے گا ایونٹ کے بعد اس کے اوپر حصے میں سے ایک بٹیک کوٹل بنا دیا جائے گا اور منصوبہ جس میں سے کمرے بیچ کی طرف ہوں گے اس کو سٹیڈیم کے لیے استعمال کیا جائے گا احمد بن علی سٹیڈیم دوستو اگر اس کی بات کی جائے تو یہ کافی زیادہ خوبصورت اور دیکھنے میں امیزنگ سٹیڈیم ہے کیونکہ اس کے اگر باپ باہر نکلنے اور اس احرام نہیں کیا اس سے واپسی کے نشان کے طور پر ڈیزنگ کیا گیا ہے احمد علی سٹیڈیم کا نام یہ اس کے عرائشی داتو بیرونی حصور سے مطمئن جو نقش کہلانے والے روایتی قطری ہیں ان کو حوالت کی ہیں جو کہ کناروں کے ارد گرد ٹھوہ سرائت اور جڑا ہوا ہے جو پروسی ریزک ٹیلوں کو سہلاتے ہیں پرونا میٹ پیز استعمال کی جانے والے تباہ مقامات کی طرح کھولی فضا کی پیچھ میں سنوئی طور پر ٹھنڈا کیا جائے گا تاکہ کھلاڑیوں اور اس کے چار ہزار کے زیادہ سے شائکین کو آرام کو یقینی بنائے جا سکے جہاں پہ پہلا میچ گیارہ نومبر کو کھیلا جائے گا دوستو سہرام میں ہیرے کا نام دیا گیا ہے ایڈوکیشن سٹیڈیم دوہزار بیائیس کے فیفا ورلڈ کپ قطر کا آٹھوں اور آخری مقام ہے اس کا پہلا میچ بائیس نومبر کو ہوگا سٹیڈیم کا عرافی نام اس کے گھوڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ ایک ہیرے کی نماز پر مشتمل ہوتا ہے جو روایتی عرب کے فن تمیز سے اپنی شکل لیتا ہے یہ مضبوط سورج کی روشنیوں کو ہٹانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور رات کو روشن کیا جا سکتا ہے کیمز کے بعد اس مقامی مقام کو ایڈوکیشن سٹی کے لئے اور کھیلوں کے مرکز میں تبدیل کرنے کے لئے منصوبہ موجود ہے جہاں پر یہ باقی ہے اس کے پیٹنے کے عالت درجے کو ہٹا دیا جائے گا تاکہ یونیورسٹرین کے کلاس سے رومز ایونٹ کو جگہ کے لئے جگہ بنائی جا سکے دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگئے پیسیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے تو چینل کو بھی سسکرائب کریں کیونکہ اس طرح کی جتنی ویڈیو ہم ہمیشہ بناتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ